محبوب کی عذیت پر شکایت کرنا منافقت ہے حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاقی رحمت اللہ علیہ السرکار نے فرمایا جب مہتر یحییٰ علیہ السلام کی غردن پر چھوڑی فری گئی تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں تو حکم الہی ہوا کہ اے یحییٰ اگر تُو نے دم بھی مارا تو یاد رخ تیرا نام اپنے محبوں سے کاٹھ ڈالوں گا پھر خواجہ قدب نے یہ حکایت بیان فرمائی جب مہتر زقریہ علیہ السلام نے سر پر آرہ چلنے لگا تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں لیکن زبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ جناب الہی سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر تُو نے دم مارا تو تیرا نام پیغمبروں کے دفتر سے کار دیا جائے گا پھر خواجہ قدب الدین بختیار کاقی رحمت اللہ علیہ السرکار آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت فریاد کرے وہ در حقیقت سچا دوست نہیں ہوتا بلکہ جھوٹا ہے کیونکہ دوستی اسی کا نام ہے کہ جو کچھ دوست کے زانب سے آئے اس پر راضی رہے اور لاکھوں شکر بجا لائے اور دوسری بات یہ کی شاید اسی بہانے سے یاد کیا گیا ہو حضرت رابعہ بشریہ رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی آپ پر بلا نازل ہوتی تو آپ خوشی مناتی اور کہتی کہ آج اس بڑیہ کو دوست نے یاد کیا ہے اور جس روز مسیبت نازل نہ ہوتی تو آپ رو کر خدا سے کہتی کہ آج کیا ہو گیا اور مجھ سے کون سی خطہ سرزد ہوئی کہ دوست نے اس بڑیہ کو یاد نہیں کیا اس کے بعد خوضہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ السرکار نے فرمایا کہ جس روز دوست کی مسیبت ہم پر نازل نہیں ہوتی ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج نعمت ہم سے چھن گئی ہے کیونکہ راہ سلوک میں دوست کی مسیبت ہی اس کی رحمت ہے آپ حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ السرکار فرماتے ہیں فانی دنیا میں فنا ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہ کرو بلکہ اس جات سے محبت کرو جو لا فانی ہے